تو یار آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ایک اور کاجب قسم کے ڈیمن لوڈ والے اینمے سمر 2023 لیٹس اینمے اس کے اپیزوڈ 1 کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ سبی کے دل سے بھی میری طرح آواز نکلے گی کیا ہی مدی اینمے ہاں یار انتظار کس بات کا ہے تو چلو یار اب اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزوڈ کی شوات ایک توفانی راز سے ہوتی ہے ہاں پہ ہم ایک بہت پاوفل ڈیمن لوڈ کو دیکھتے ہیں جس کے آگے ساری کی ساری انسانیت اپنے گھٹنے جکا چکے تھے اور سارے لوگ اپنی امیدیں کھو بیٹھے تھے تب ہی تب ہی اس ڈیمن لوڈ کا مقابلہ میکس ہیرو نام کی ایک ہیرو سے ہوتا ہے اور اس کی جوان بہادر ٹیم سے حالکہ ڈیمن لوڈ کی پاور دیکھنے کے بعد اس کے ٹیمیٹس بھی اس کے آگے گھٹنے جکانے کو جا رہے ہوتا ہے ہیرو سمیت اس کے ٹیمیٹ اسے سپورٹ کرنے لگتے ہیں پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ سٹریڈی کے قارن واقعہ کار وہ ایک گندہ قسم کا وار ٹیمن لوڈ کے شولڈر پہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی نگاہی ٹھرانے کے بعد ڈیمن کینگ بھی یہاں پہ بولنے لگتا ہے تم نے ضرور آلمانٹی ٹیمن لوڈ کو ہرا دیا پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے میری پوری آرمی کا روک لیا میرے چمچے ہمیشہ کی زندگی جائیں گے اور مجھے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا دوبارہ رینکانیٹ ہونے میں اور میں جب ہوں گا تو میں پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہوگا پھر دوبارہ ہم ملیں گے میکس دا ہیرو اس کے بعد ہمیں دس سال بعد کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ ڈیمن کینگ دوبارہ سے ریبون تو ہو چکا ہوتا ہے مگر اس بار وہ ایک بچی کی صورت میں ہو آتا ہے بھائی پہ اس کی سیکیٹری آکے بولنے لگتی ہے سنگریچولیشن لوڈ آپ سیکسیسپولی ریبون ہو چکے ہیں تو ڈیمن کینگ اب آگے سے بولنے لگتا ہے جس کے آگے سے ڈیمن لوڈ بھی بولتا ہے اوہ زینیا ہماری ملکات کو کافی وقت ہو چکا ہے تو بتاؤ میری باقی آرمی کہاں پہ ہے تو زینیا اس کے جوابیں بولتی ہے میکس ہیرو سے دس سال لڑائی کے بعد وہ لوگ اس وقت سے گہری نیند میں ہیں تک کے بعد زینیا میکس ہیرو کے بارے میں زینیا سے پوچھنے لگتا ہے یہاں پہ ڈیمن لوڈ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ضرور اب تک تو وہ اپنے نام کی کینڈم بنا چکا ہوگا آخر کار اس نے ہی تو مجھے ہرائے جی اٹلیس اس سے اتنی امید تو آئی ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ قابل ہے مرحالہ کہ زینیا اس بات کو گول مٹول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے سیدھا مو جواب نہیں دیری ہوتی ہاں پہ ڈیمن لوڈ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ضرور اسے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے اور دال میں کچھ کالا ہے اسی میں ہم دیکھ باتے ہیں کہ کیسے ڈیمن لوڈ اپنی دیسری آنکھ کھول کے ایکس ہیرو کی لوکیشن کو پن پوائنٹ کرتا ہے علاقہ اس کے جانے سے پہلے زینیا اسے خوب روکنے کی کوشش کرتی ہے ڈیمن لوڈ اس کی ایک بھی نہ سنتا اور اپنی فل سپیڈ سے اڑتے ہوئے جا کے اس کی لوکیشن کی طرف بڑھنے لگتا ہے جاتے جاتے ڈیمن لوڈ اس ایکسائٹمنٹ سے مارا چلتا جا رہا ہوتا ہے اس کی تو لٹلی فٹ کے ہاتھ میں آ جگی جب اس نے معلوم پڑے گا کہ میں ریبون ہو چکا ہوں اس سوچتے ہوئے وہ جیسے اس کے روم میں انٹر ہوتا ہے وہ اپنی سویج دینے لگتا ہے کہ میں لوٹ آیا ہوں تم سب کو موت کے گاٹ اتارنے دابہ کہیں جا کے ڈیمن لوڈ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار کہ یہ پورا کمرہ تو گو میں اٹکا ہے اور اس گو میں اٹکا ہمارا یہ بندہ میکس ہیرو نہیں ہو سکتا اور اب دونے کے دونے ایک دوسرے کو دیکھ کے کچھ اس طرح سے ریاکشن دے رہے ہوتا ہے ڈیمن لوڈ اب اس سے دیکھ کے بولنے لگتا ہے نہیں میں نے کوئی گلتی کر دی ہوگی تم وہ نہیں ہو سکتے البتہ وہ شخص جو کہ کچھرے میں گیرا وہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے نہیں میں ہی وہ میکس دے ہیرو اور تبھی ڈیمن لوڈ کی نظر اس کی ہولی سوڈ بلیزر بنگر پہ پڑتی ہے جو کہ وہ بھی اس سے بھی بلکل ایک کچھرے کی طرح اس نے فینک رکھا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کے تو ڈیمن لوڈ کے تو پیرو تیلے زبین کس جاتی ہے کیونکہ یہ وہی سوڈ ہوتی ہے اس کے ایک کارن جس کے آخری وار سے ڈیمن لوڈ کی موت ہوئی ہوتی ہے اب یہاں پہ ڈیمن لوڈ ایک بار فیر سے پوچھنے لگتا ہے کیا تم واقعی میں وہی شخص ہو جس نے مجھے دس سال پہلے ہرائے تھا تو میکس دہ ہیرو آگے سے بولتا ہے ہاں میں ہی وہ شخص ہوں جس نے دس سال پہلے تمہیں ہرائے تھا اب ٹیمن لوڈ کافی ارانگی سے پوچھنے لگتا ہے پر کیا ہوا تمہاری منٹیلیٹی کو تم تو اتنے بڑا کرے ہوتی تھی اپنے شولوں سے وہ پاور سی تمہیں اُبر ہی ہوتی تھی ہاں اور تمہاری جالائن کان گئی تو میکس دہ ہیرو آگے سے بولنے لگتا ہے اب ہر کوئی تمہاری طرح اموتل تھوڑی ہے میں بڑا ہو رہا ہوں دیمن لوڈ ایک بار فیر سے بولتا ہے اب تمہیں تمہیں پچان ہی نہیں پا رہا تو میکس دہ ہیرو بھی اس کا موت اور جواب دیتے ہوئے بولنے لگتا ہے ہاں میرے پچاننے کی بات کرے ہو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم واقعی میں ڈیمن کنگ ہو بھی یا نہیں میرا مطلب تمہارا جسم کو دیکھو اب یا ڈیمن کنگ اس کے سمان وغیرہ میں اپنی ٹانگ لڑا رہا ہوتا ہے اور جب ڈیمن لوڈ کی نظر لیپ ٹاپ وغیرہ پہ پڑتی ہے تو وہ اسی میں کھو جاتا ہے تو پیچھے سے میکس دہ ہیرو بولنے لگتا ہے میرے سمان وغیرہ سے اپنے پنجے دور رکھ ویسے تم یہاں پہ آئے کیو اور تب کہیں جا کے ڈیمن لوڈ کا اپنا مین مقصد یاد آتا ہے ڈیمن لوڈ ایک خطناک سی مسکلہٹ کے ساتھ بولنے لگتا ہے مقصد دہ ہیرو تم نے کافی مزے سے انجوائی کر دیا میرے مرنے کے بعد تو آج کتم سے اور آج کے روز سے میں پوری دنیا پہ واپس سے قبضہ کرنے جا رہا ہوں روک سکتے ہو تو روک لو اگر ہمت ہے تو اور ہمارا میکس دہ ہیرو اس سے کچھ گھنٹے تک تو لگتا ہے دیکھتا رہا تھا وہ اب آگے سے ڈیمن لوڈ بولنے لگتا ہے کیا تم کچھ کہنا نہیں چاہوگے اس باڑے میں پھر میکس دہ ہیرو اس کی طرف اپنی بیٹ کرت میں بولنے لگتا ہے بھائی جو کرنا ہے کر لو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا یہ سننے کے بعد ڈیمن لوڈ اس پہ کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے وہ بولنے لگتا ہے یہاں پہ تو تمہیں کوئی اپنا ہیروئیک ڈائلوگ بولنا چاہیتا طلب کے جیسے کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا possible لائی یا پھر میں اپنی جان گوار دوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا کہاں گیا وہ تمہارا پیشن وہ بڑکتے ہوئے شولے وہ انٹینسٹی آخر دس سالوں میں تمہارا کیا ہی بدل ہے میکس دہ ہیرو ایک مسکرہات کے ساتھ بولنے لگتا ہے دس سالوں میں کیا بدل ہے یہ تو کافی آسان سوال تم نے پوچھا یہ پوچھو کیا بدلہ نہیں ہے تمہیں ہرانے کے بعد دنیا کو میری اب مسید اور زورت نہیں تھی دیرے دیرے کر کے لوگ کوئی ہیرو کی زورت نہیں تھی اور کوئی مجھے پوکارتا تک نہیں تھا اور اب دیکھو میں گند کے دھیر میں تمہارے سامنے بیٹھوں طلب بھلا تم خود ہی سوچو جب دنیا میں سکون ہے امن ہے تو کس کو ہیرو کی زورت ہے اور کہاں تک میری خود کی بات ہے مجھے یہ زندگی کافی پسند ہے جبکہ اس کے پیٹ بیچھے دیمر لوڈ اب گوگل کرتا ہے میکس دے ہیرو کا نام دیکھیں میکس دے ہیرو کی وہیں پہ فٹ جاتی ہے اور تب کہیں جا کے دیمر لوڈ کو اس کی اصلیت پتا چلتی ہے کہ ہے یار اب اسے سب سے پھیلہ آرٹیکل ملتا ہے کہ میکس دے ہیرو کا ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ چکر چلانا کافی بدنامی ہوئی تھی اس کے بعد کبھی ہوسٹر میں غلط کام وام نمبر پہ لڑکیوں کو چھیننا ہاں تک وائلنٹ اٹیک بھی اس نے خود بھی سیٹی میں کیا ہوتا ہے سب سے بڑی بدنامی تو یہ ہوتی ہے کہ اس نے دس لڑکیوں کے اوپر سے چیٹ بھی کیا ہوتا ہے جو دیکھیں اب وہ ڈیمر اس کا گبان پکڑتے ہوئے بولنے لگتا ہے اڑے بھوائی تیرا کیا بن چکا ہے اب اپنی یہ پتھڑک حالت دیکھیں یہاں تک اہی میکس دہیلو خود بھی رونے لگتا ہے اور اس کی آرٹیکل پڑنے کے بعد ڈیمر لوڈ کو کافی مزا آیا ہوتا ہے ڈیمر لوڈ اب بولنے لگتا ہے تمہاری بیستی والی تو کافی دیکھ لیں چلو کچھ اچھی ویڈیوز بھی لگا لیتے تمہاری جہاں پہ وہ اس کے ٹھیک دس سال پہلے والی ویڈیو لگتا ہے جہاں پہ اس نے ڈیمر لوڈ کو ہرانے کے بعد یہ سپیچ دی ہو دیا جہاں پہ وہ اپنی طرف سے کافی ہیرویک سپیچ دے رہو تھا اس پہ بھی کافی کچھری کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے یہ ضرور تمہاری ودیہ قسم کی ایکٹنگ ہوگی پھر تو سا دیمر لوڈ بولنے لگتا ہے سب میں نے بلکہ کافی لوگوں کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ یہ تمہاری ایکٹنگ ہے اور اسی وجہ سے تو کافی لوگوں نے تم پہ آٹیکز لکھے ہیں دیمر لوڈ کبھی اب کہیں جا کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ اس کی حالت کیسی یوں مانگنے والی فکیرو جیسے ہوئی سب میں دیمر لوڈ اس سے پوچھنے لگتا ہے ہو ہاں تمہارے اس ٹیم کا کیا بات اس نے تمہیں کافی سپورٹ کیا تھا میرے خلاف بیٹل میں ایک سہیرو اس پہ بولتا ہے پتہ نہیں سالوں سے میں نے کبھی ان کی شکل تک نہیں دیکھی دوستی تب تک رہتی ہے جب تک اس میں کوئی مطلب ہو کچھ ہے نہیں ویسے بھی میں ان کی شکل بھی دیکھنا کیوں پسند کروں ملوڈ اس پر بھی بولنے لگتا ہے ضرور تمہاری اسی بیہیویئر کی وجہ سے تمہاریوں کی فرینڈشپ ختم ہو گئی ہوگی بڑ یہ سننے کے بعد میکس دائی رو کافی اکر دکھاتے بولنے لگتا ہے ایسے بڑھتا مت کر جیسے تم مجھے جانتا ہے اب یہاں سے کسکلے دفع ہو جا اب یہاں پہ خود سے بولنے لگتا ہے اب سمجھا زینیا میری سیکیٹری مجھے کیوں اتنا روکری تھی یہاں پہ آنے سے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی میں تمہارا یہ بیکار روب دیکھو میں جا رہا ہوں ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے کبھی بھی نہیں میں پوری دنیا کا بہت برا حال کرنے کو جا رہا ہوں کیونکہ اب تم بھی میرے راستے میں نہیں آ سکتے سب سے پہلے تو میں تمہاری دوستوں کی جان لوں گا تو میکس دائی رو اٹھا اسے سپورٹ کرتے میں بولنے لگتا ہے ہوئی جا اور تباہی مچا میرے شیئر ہاں وہ جو میرا پرانے دوست نہیں تھا لیو میری ٹیمیٹ اس کو تو ضرور ختم کری سالے کو میں نے اسے کرس لیا وایا اور میں اسے جھکا نہیں سکتا اور اس کی یہ باتیں سنے کے بعد ڈیمان لوڈ کتا زیادہ گستات ہے کہ وہ اپنی ڈارڈ کی نرجی سے اس پر ہی ٹوٹا پڑتا ہے میکس دائی رو کافی ایزی سے اس کے وار کو ڈوج کرتا ہوئی ایک تکیہ اٹھا کے رکھ کے لگاتا ہے اور وہ اڑھ کے جا کے دیوار میں تس جاتا ہے پھر میکس دائی رو بولنے لگتا ہے تو میں کیا لگا کہ میں تجھ جیسے گٹے کیا تو یوں مارا جاؤں گا ہاں اسے سی میں ڈیمان لوڈ کو جوں جوں ہوش آتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک کلوزٹ میں پاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے ہاں میکس دائی رو نے ابھی تک میری جانے لی جبکہ یہ تو اس کے پاس ایک سنیرہ موقع تھا وہ اب دیرے دیرے کر کے کلوزٹ کا دھروازہ کھولتا ہے وہ میکس دائی رو کو پونٹ ہپ پہ پاتا ہے جہاں پہ وہ بس اس کے بعد موٹھ ماننے کو سالہ جا رہا ہوتا ہے دیمان لوڈ فقت بھی ہیدھر آ کے کہتا ہے ہاں سالہ مجھے لے رہا ہے تو اسے سی میں میکس اپنے لیے اور اس دیمان لوڈ کے لیے کافی بنا رہا ہوتا ہے وہی پہ دیمان لوڈ اسے پوچھنے لگتا ہے ویسے تم نے میری جان کو کیوں نے لی جب تمہارے پاس موقع بھی تھا دیمان لوڈ اس پر کہنے لگتا ہے کیونکہ میں ہیرو گدھی چھوڑ جکا ویسے بھی تمہیں ایک بچی کی حالت میں ہوں میں نے تمہاری جان لے لی تو مجھ پہ کافی نیوز وغیرہ اور آرٹیکل چھپیں گے ننی سی گوڑیا کی جان لے لی زالے میکس دہ ہیرو نے دیمان لوڈ یہاں پہ بولنے لگتا ہے ویسے مجھے یقین ہوگی کہ تم ہی میکس دہ ہیرو کہ جب میں تمہارے خلاف ٹوٹ پا رہا اور تمہاری پاور دیکھ کے مجھے اندازہ ہوئی گیا ہے میکس یہاں پہ بولتا ہے اڑے نہیں باولے میں اتنا ہی ہوں جتنا ہمیں پہلے ہوتا تھا دراصل تو کمزور ہو چکا ہے چھوٹی سی بوڈی میں تو ٹی ملوڈ اب تھوڑا سا چرچرے انداز میں بولنے لگتا ہے اوے میں ابھی ابھی awake ہوا ہوں رکھ تو صحیح میں تھوڑی دیر میں اپنی فل پاور میں آ جاؤں گا پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ کون ہم میں سے کتنا سٹرونگ ہے پھر ہم دونوں ضرور ایک دوسرے سے بیٹل کریں گے کیا کہتے ہو تو میکس دہ ہیرو اس پر بولنے لگتا ہے میں اس باڑے میں کچھ کہا نہیں سکتا جہاں تک تم نے میرے باڑے میں کہا وہ سب کچھ شاید سچو اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ دنیا ایک نمبر کی نکار ہے دنیا نے ہی مجھے ہیرو گدی چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے وہ میرے بڑکتے ہوئے شولے ایک وقت میں جوا کرتے تھے وہ انٹینسٹی وہ جنور وہ جذبہ سب کے سب کو جیسے کہ ایک دم سے بجا دیا گیا ہو ہم ویسے بھی میں کوئی پہلا ہیرو نہیں ہوں اور نہ کہ آخری کیونکہ جب تم تباہی مچانے لوگوں کے تو سرور کوئی نئے ہیروز آئیں گے اور اب تھوڑی دیر بعد اب یہاں سے ڈیمن لوڈ بھی جانے لگتا ہے اور جاتے چاہتے ہیں دونوں کی دونے ایک دوسر کو ٹاٹا بائی بائی کہتا ہے ایک سیرو بھی بولنے لگتا ہے ویسے مجھے اچھا لگا تم سے دوبانا مل گئے اس کے بعد ڈیمن لوڈ یہاں سے چلا جاتا ہے اب تھوڑی دیر بعد ایک سیرو بوڑھو کے اب نہانے کا سوچا رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی در میں یہاں پہ ڈیمن لوڈ دوبارہ سینٹر کرتا ہے اور وزداد میں کچھ گروشریز بغیرہ بھی لائے ہوتا ہے کہ گڑ کے انہیں پھر پکانا شروع کرتا ہے ایک سیرو اسے یہاں پہ دیکھ کے پرشان ہوتا ہے کہ تم تو دنیا پہ تباہی نہیں مچانے جا رہے تھے ڈیمن لوڈ اسے بولتا ہے ویسے میں نے تمہارے بارے میں کافی سوچا جیسے کیلے بڑ کے بندے سے یوں نظرے فیننا تھوڑا بڑا ہوگا اس وجہ سے میں آج کے بعد سے تمہاری جگہ پہ رہوں گا میکس اب قصد سے کہنے لگتا ہے کہ کیا میں تیرے گندے بچوارے کی بیبی سیٹنگ کروں گا ہاں تو ٹیمن لوڈ اسے بولتا ہے بھائی فکر مت کر کیونکہ بیبی سیٹنگ تو نہیں بلکہ میں تیری کروں گا اور اسے کے ساتھ ہماری یہ والی گاجب قسم کے آنے میں ختم ہوتے ہیں آہ سوری اپیزوڈ 1 یہاں پہ ختم ہوتی ہے